سن 2006 میں جو بیج ایک چھوٹے ہسپتال کی صورت میں بویا گیا تھا الحمدللہ آج وہ ایک گھنا شجر بن چکا ہے فاطمیاں ہسپتال 130 بستروں پر مشتمل علاقے کے بڑے ہسپتالوں میں شمار ہوتا ہے صرف 12 سال کے مختصر سے عرصے میں ٹری ڈائلیسز یونٹ فاطمیاں ڈائگنوسٹک سینٹر فارمسی پرائیوٹ اور وی آئی پی روم کا قیام عمل میں لائے گیا جہاں بیق وقت 140 سے زائد ماہرین اور معالجین خدمت انجام دے رہے ہیں وہیں روزانہ ایک ہزار سے زائد مریض علاج معالجے کی سہولیات سے فیضیاب ہو رہے ہیں اس خدمت میں نمائع کامیابی کے ساتھ ساتھ فاطمیاں ہسپتال کا گائنی ڈپارٹمنٹ روزانہ اوسطن سات سے آٹھ ڈیلیوریز سیفلی انجام دے رہا ہے جبکہ سن 2020 میں ستمبر سے نومبر فقط تین مہینوں میں دو سو سے زائد زچکی کے کیسز بغیر کسی پیچیت کی کے انجام پائے الحمدللہ ہنگامی صورتحال اور طبی امداد کے لیے مستعد عملہ اور ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر پانچ سو سے زائد مریضوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے انشاءاللہ عزوجل آنے والے دنوں میں سی ٹی سکین اور ایم آر آئی مشین بھی ہسپتال کا حصہ ہوگی ہسپتال کے رقبے اور انفرسٹرکچر کی توسیع کے لیے نئے پلات کی خریداری کا کام شروع کیا جائے گا آپ کے تعاون اور بھروسے سے ہسپتال میں بیٹس کی تعداد کو مزید دو سو بیٹس سے بڑھایا جائے گا اور فاطمیہ سکول آف نرسنگ کی توسیع عمل ملائی جائے گا انشاءاللہ عزوجل صحت کے شعبے میں فاطمیہ ہسپتال کے ساتھ ساتھ فوجہ جماعت نے آئی ایم آئی کے اشتراک سے فاطمیہ شارٹ سٹری یونٹ کو تشکیل دیا جون میں جب یہ وبا اپنے اروج پر تھی تب جماعت کے عالی عہدداران نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ممبران کی سہولت کے لیے ایک ایسا یونٹ بنایا جائے جس میں اگر وہ آکسیجن یا کرنٹینہ کی سہولت حاصل کرنا چاہیں تو فاطمیہ شارٹ سٹری آکسیجنیشن یونٹ ایف ایس ایس او یو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فاطمیہ مونٹسری کے ایک فلور کا انتخاب کیا گیا جس میں فاطمیہ ہسپٹل کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے حصہ لیا اور یہ اپنی طرز کا واحد یونٹ تھا جو ممبران کے لیے بنایا گیا اور اس کی پذیرائی پورے پاکستان میں ہوئی اور میڈیا چینلز نے اس کی کوریج بھی بھرپور کی تبی سہولیات کے ساتھ ساتھ خوجہ جماعت کی منجمنٹ نے تعلیم کے فروغ پر بھی قابل قدر نتیجے حاصل کیے اساتزہ کی کوششوں اور طالبات کی محنت سے ایف ایس او این فاطمیہ سکول آف نرسنگ کی طالبات نے تعلیمی میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور پورے سندھ میں پوزیشنز حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا خوجہ جماعت ایک خاندان کے سربراہ کی مانت ہے اور ہر میمبر اس خاندان کا ایک فرد ہے ہمارے لیے ہر فرد بھائی بہن ماں پاپ اور بیٹا یا بیٹی کی حیثیت رکھتا ہے خوجہ جماعت کی منجمنٹ ہر ایک میمبر کو نہائیت قدر احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کیونکہ ہر فرد کے تعاون کی بدولت آج یہ جماعت اپنا وجود رکھتی ہے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ جماعت کو مزید بہتر بنانے میں اپنی رائے اور تعاون بہم پہنچاتے رہیں جیسا کہ اس سے قبل آپ نے کیا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں مزید تقویت اور میمبران کی خدمت کا جذبہ تا کرے کیونکہ آپ میمبران کے دم سے ہی جماعت کی آب و تاب زندہ ہے اللہ تعالیٰ جماعت اور جماعت کے ہر میمبر کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے سایہ رحمت میں شاد و آباد رکھیں آمین الہی آمین ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں جو ہیلت سیگمنٹ ہے اس کی طرف گامزن ہے اس کے بارے میں ہم اپنے مہمان ہیں ان کو بھی بتائیں گے اور ان کے بارے میں بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم اس وقت اپنے دونیشنز کے ایک بڑے بیریر تک پہنچ چکے ہیں اور اب تک ہمارے پاس ایک کروڑ تین لاکھ اور پندرہ ہزار روپے جو ہے جمع ہو چکے ماشاءاللہ سے ایک کروڑ تین لاکھ اور پندرہ ہزار روپے اب تک جمع ہو چکے ہیں محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہم اور اگر جس طرح یہ سپیڈ چل رہی ہے مہدی لگ رہا ہے کہ ہم اس سال بھی ہم نے لاسٹ ایک روڑ اکسٹھ لاکھ پہنچے تھے ابھی ہم اپنے آف پہ پہنچے ہیں ہم تین کروڑ تک تو پہنچی چکے ہیں الحمدللہ اور خوشی اس بات کی ہو بچوں کا کانٹریبویشن جیسا باہو بھول رہے ہیں اور بچے اس طرح کانٹریبویٹ کر رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ ہیلتھ سیگمنٹ ایک ونہوں نے کریٹیکل سیگمنٹ اور ہمیں اس بات کی بھی واقعی فخر ہے کہ ہماری جماعت یہ واحد جماعت ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اپنا ہسپٹل ہے ایسی کوئی جماعت نہیں ورلڈ فیڈرشن کے اندر میں جس کے پاس اپنا ہسپٹل ہے ٹھیک ہے کلینکس موجود ہیں کوئی نو کوئی سمال ایریا چیزیں موجود ہیں لیکن ایس اپ روپر ہسپٹل یہ واحد جماعت ہے جس کا موجود ہے الحمدللہ یہ ہماری مینجمنٹ ہمارے لیڈرشپ کی ویڈرشن کا نتیجہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اتنا بڑا ہسپٹل ہمیں دیا گیا اور اس پر لوگ فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں میں اپنے مہمانہ نے گرامی کا انٹروڈکشن کراؤں گا میں الٹیہات پر بیٹھے ہیں یاور فریشتہ بھائی میمبر مینجنگ کمیٹی ہے جماعت کے اور ہیلتھ بورڈ میں جب اس کے انسپشن سے فاتمیہ ہسپٹل جب سے بنایا ہے دوہزارت چھے سے اس وقت سے ہی ہیلتھ بورڈ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں خود کا اپنے ایکسپیئنس فارمسوٹیکل انڈسٹری سے 30 پس ایرز کے ایکسپیئنس رکھتے ہیں فارمسوٹیکل انڈسٹری تھے تو تینکیو یاور بھائی یاور کمیلی بھائی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لیٹ کرتے ہیں کروینیر ہیں اس ماملے کو اور پچھلے کئی عرصے سے اس میں ڈیفرنٹ طرح کی ٹرانسورمیشن تھا جس تھی ٹرانسپرینسی جتنی cleanliness اس کے تمام کے welfare کے ایریا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یاور کمیلی thank you for having this in this session میرے سیدھا ہات پہ Dr. Sajjad جس کے ابھی کچھ عرصے پہلے introduction کرائے گیا تھا جب آت کے platform سے کہ ہمارے نیو دیپیٹی medical superintendent نے نونہ میں جوائن کیا ان کا وسیعت تجربہ ہے الحمدللہ تیس سال سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے اچیف کیا اور انشاءاللہ کس طرح فاطمیہ ہسپیل کو آگے لے کے جائیں گے اور ہمارے آخری اور بہت ہی امپورٹنٹ میمان ڈاکٹر حسین عزر جو کہ اس وقت سیویل میں کوویڈ پیشنٹس کو ہیٹ کر رہے ہیں کوویڈ پیشنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی ٹیک کر کرنے معاملات کو آگے بڑھ کر آگے معاملات کر رہے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں یاور فیشتہ بھائی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر کوویڈ آیا کوویڈ کے بعد آپ نے ہم نے جماعت بہت سار سٹیپس لیے اور ورلڈ فریدریشنل بھی اس کو ریکنگنیز کیا اور آپ ہمیں اس جماعت کو بیس جماعت قرار دیا پوری دنیا میں اور اس میں جو میجر سیگمنٹ دیا وہ میڈیکل کر رہا تو اس حوالے سے بتائیں کہ میڈیکل میں کیا ایسا کام کیا کہ انہوں نے اس کو ریکنگنیز کیا اور آپ کو بیس جماعت کا درجہ دیا گیا بسم اللہ رحمان رحیم اپنے جواب پر ہوں اسے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید قول امام صادق سے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ امام کا قول ہے جو لوگ کسی بھی مسلمان کی مدد کرتے ہیں اور ایک تکلیف دے انسان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو پروردگار عالم خود یہ ذمہ لیتا ہے کہ اس نے اس برادر مسلمان بھائی کی مدد کی اس کا ثواب کا عجر مجھ پر ہے اور اس کا کم از کم عجر کسی ایک کی مشکل کو شائع کرنے کا عجر قول معصوم ہے کہ وہ جنت ہے اب سوچئے کہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا اتنا سواب ہے تو اب اگر اس فضیلت کو بڑھایا جائے ایک مومن ہو تو پھر کیا عجر ہوگا یاور بھائی ایک سکن آپ کو اگر میں کلائیف شروع ہو گئی ہیں تو جی اسلام علیکم والیکم سلام کون بات کریں محمد راجپر محمد بھائی کیسے آپ ٹھک ٹھک ہے سب خیریت آپ ٹھکو الحمدلللہ محمد بھائی کیا کہنا چاہیں گے محمد بھائی I just wanted to pledge 5 lakh روپیز for health in memory of my late mother مرضیہ راجپر please الحمدلللہ راجپر صاحب نے ان کی مدر کے remembrance میں 5 لاک روپے health سیکٹر میں اور آپ اسی سیکٹر کی بات بھی ہو رہی تھی ماشاءالللہ اس میں شروع ہو گیا الحمدلللہ خدا قبول کرے تینکیو راجپر صاحب اپنی بات کو آگے پڑھاتے ہوئے اور اسی طرح قول ہے امام علی کہ اگر تم لوگ اپنی روحانی خوشی چاہتے ہو اپنی روح کی خوشی چاہتے ہو لوگوں کی مدد کرو سب سے آسان طریقہ جو ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح ہم اس کی مخلوقی مدد کریں اور قرآن بھی واضح طور پر یہی کہہ رہا ہے سور ملک کی پہلی آیت خدا اپنی تعریف کرنے کے بعد بیان کر رہا ہے کہ زندگی اور موت کا مقصد کے بعد ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا کہ تم احسن عمل انجام دو کالٹی کہیں خدا نہیں کہتا ہمیں گو کہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک خجور یا شاید آدھا خجور بھی اگر راہ خدا میں خلو سے دل سے دیا جائے یا بھائی تھوڑا سا کال کی درم جائیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ تھوڑا سا اپنے آواز کو تیز کریں گے اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں محمد جواد محمد جواد بات کریں جی جواد کیا کہنا چاہیں گے میں کہنا چاہوں گا کہ میں 10,000 روپیز جونیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ایڈوکیشن کے لئے 10,000 روپیز جواد تونیٹ کرنا چاہیں گے ایڈوکیشن کے لئے جواد آپ کو بھی کونگرچولیشنز آپ کے والدین کو بھی کونگرچولیشنز اور آپ کی تربیت کو آپ کی فیملی کو بھی کونگرچولیشنز ماشاءاللہ یہی جذبہ بس اگر اپنا معاملہ خدا کی طرف ہو خدا کی طرف اگر ایک ایک خجور ان کروڑوں روپے سے بہتر ہے جو لوگوں کی لوگوں کی بد پرستی نہیں کی خدا پرستی ہونی چاہیے چاہے اس کے اندر انسان دل سے چاہے وہ ایک روپے کیوں نہ دے آپ نے جو سوال پوچھا ہم نے کیا کیا ہماری اس ٹیم نے اپنی جو ٹوٹی پھوٹی چند کوششیں کی ان میں ایک کوشش FSSOU کی تھی یہ FSSOU لازمی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہو کیا ابریویشن یہ توڑا سا ہے FSSOU فاطمیہ شورٹ سٹے اکسیجن یونیٹ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ ایمبولنسز میں اکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے اس وقت ہماری ٹیم نے اس چیز کو فیصلہ کیا کہ ہم ایک اپنی سکول کو کہ جو چونکہ سکول ساری بند تھی اور ہمارے پاس جگہ تھی ہم فاطمیہ ہسپٹل میں ایک کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فاطمیہ ہسپٹل جگہ پر ہے تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک مانٹسری کو ہم کنورٹ کریں شورٹ سٹے اکسیجن یونیٹ میں یاور بھائی ایک اپنٹ کال اور ایک سپرائز کال میرے خیال سے آپ لوگوں کی محنت کے جو سمرات ہیں وہ میرے خیال سے آپ کو اس کال کو سننے کے بعد کافی پرائیڈ فیل ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم جی والیکم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ مرتضی وحاب صاحب مرتضی وحاب صاحب ینگ انرجیٹک منسٹرز میں سے ایک ان لوگوں میں سے ایک جنہوں نے کمیونٹی سپورٹ ویل فیر سپورٹ دیولپمنٹ انفرسٹرکچر اور ساری چیزوں کی دیولپمنٹ کو بہت قریب سے دیکھا اور انہوں نے بائی فرم ووٹ لیول سٹارٹ کرتے ہوئے اور اس لیول پہ آئے ہیں کہ اب ان کو ہر چیز کا اس طریقے سے معلوم ہے کہ جس طرح ایک کمیونٹی کو ضرورت ہوتی ہے جی مرتضی صاحب اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ مرتضی صاحب آپ بتائیے آپ کیسے ہیں اور آپ ہمیں کچھ ڈیریکشنز یا کچھ ایڈوائز اور اس کوویڈ کے محول کے صاحب سے کچھ بتائیے کہ کیا جو ہے وہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے اور کیا اچیومنٹس ہماری ہیں آپ کی ہیں اور اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے میں الحمدللہ بالکل ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی تک سب کچھ خیریت سے گزر رہے ہیں الحمدللہ کرونا وائرس کے حوالے سے میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا اور آپ کی پروگرام پر توجہ سے ہزاروں کی تعداد میں شیکروں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہوں گے کہ آپ کو کرونا وائرس کی وبا سے تحفظ پرام کرنے کے لیے دو سب سے آسان طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ ماسک پہنیے اور دوسرا یہ کہ ویکسنیٹ اپنے آپ کو کر لیجئے اگر ہم یہ دونوں چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک بار پھر کچھ نارملسی کی طرف جا پائیں گے اگر ہم اہمتیات نہیں کریں گے اگر ہم ماسک نہیں پہنیں گے سماعتی فاصلہ اختیار نہیں کریں گے اور ویکسنیٹن کے پروسیس کو یقینی نہیں برائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دکت ہمیں فیس کبھی پڑے گی وزرگات سلو پیلنگ تی منس آف کرونا وائرس اس بابا سے بلکل سی کہہ رہا ہے مرزا بھائی اور میں یہاں پہ اس وقت کہنا بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے گارمنٹ سندھ میں جو ہمارے ہم ہر تھوڑے عرصے بعد ایک پریس کانفرنس دیکھتے ہیں اور ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ سیریس جو ہے سٹیپس لیے جاتے ہیں ہماری گارمنٹ کی طرف سے سی ایم صاحب کی طرف سے اور وہ سٹیپس جو ہیں وہ میرے خال سے ہیڈس آف ٹو منسٹر لائک مرزا بھائی کہ جو ان سٹیپس کو سیریسلی نہ صرف سوچتے ہیں بلکل ٹھیک کہا کہ پریکوشن بیٹر دن کیور اور اس پریکوشن کے پوائنٹ و فیو سے ہم بار بار ریکویش کرتے ہیں شہریوں کو کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں سماجی فاصلہ اختیار کوئی یقینی بنائیں ماس پہن لیں دیکھیں نا میں تو آکسجن خدا نہ خاصتہ ماس پہننے سے بہتر ہے کہ ہم کپڑے کا ماس پہن لیں یا سرجکل ماس پہن لیں اور جان لیوہ سرج لگانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ویکسین لگا لیں تاکہ ہم اس وبا سے تحافظ اپنے آپ کو فرام کر سکیں گورنٹ یہ فری آف کاش ویکسین چالیس سال سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو پروائیڈ کر رہی ہے سندھ بھر کے اندر مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر سٹیبلش کی ہیں بلکہ میں آپ کے توجہ سے ایک اور اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ کل ایکسپو سینٹر جو ہے کراچی میں وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا ویکسینیشن سینٹر سند گورنٹ سٹیبلش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دیلی انشاءاللہ پچیس سے تیس ہزار افراد کو وہاں پر ہم ویکسینیٹ کر پائیں گے 24 سیونٹ الحمدلاللہ ماشاءاللہ اور میں آپ کی کمیونٹی کے تمام دوستوں کو تمام اپنی بہنوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو چالیس سال سے اوپر کے افراد ہیں وہ ویکسینیشن تسل کی سے مستقید ہوں اور یہ جو گورنٹ کی ویکسینیشن سینٹر ہیں یہاں پر جائیں اور بفت یہ جو ویکسین ہے اس کو لگوائیں تینکیو تینکیو مرسا بھائی تینکیو سو مچ یہاں پر ہم بھی ہمارے جماعت کے پلیٹ فارم سے ہمارے جماعت کی جو میڈیا ڈپارٹمنٹ جو واتساپ گروپ سے اسے ہم باقاعدہ آپ لوگوں کی جو انسٹرکشنز آرہی ہوتی ہیں اس کو ہم بینرز کے اوپر اور واتساپ گروپ کے اوپر ہم کافی حد تک جو ہے ایوری ڈے جو ہے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ماسک لگائیں ویکسینیشن کروائیں کیونکہ احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ حالات بہت سادہ خراب ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھیں آپ کی جو کمیونٹی ہے کھوجا کمیونٹی یہ وہ کمیونٹی ہے جس سے قائد اعظم محمد علی جنہ کا تعلق تھا بانی پاکستان کا آپ لوگ تو پہچانے جاتے ہیں دسپرن کے نام پہ تو آپ کی کمیونٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے پاکستان کی فارمیشن میں پاکستان کی ڈیویلپمنٹ میں اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس بابا کو ٹیکل کرنے میں بھی اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے اور جی ویکسینیشن کا پروسیس ہے کافی سیریز ہے جی بالکل جی 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 مرسا بھائی جی 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 مرسا بھائی اور کچھ آپ ہمیں کہنا چاہیں گے کچھ ایڈوائز دینا چاہیں گے کچھ پتانا چاہیں گے میں بس کرونا وائرس کے حوالے سے تو بالکل جو میں نے بات کی وہ کر لی میں ویسے خوجہ کمیونٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف سنس جو ہے وہ کاغنزنز ہے آپ کی جو جماعت ہے آپ کی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے اور یہ بڑے متحرک آپ کے رکن ہے حسن اکبر صاحب وہ بڑا اگریسیولی آپ کے کیس کو گورنمنٹ کے سامنے بھی لڑتے ہیں آپ کی ایشوز اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور گاہے بگاہے ہماری ان سے ملاقات بھی ہوگی انسی کے اندر جو کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے وہ اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو پر انشاءاللہ بہت جل پیش رفت ہوگی جس کے اندر اس کے اندر گورنمنٹ خوجہ کمیونٹی کو اپنا ایک گریویارڈ کے لیے جگہ فرام کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر لیے تاکہ آپ لوگ کی جو تدفین کا عمل ہے اس کو آسانی سے کیا جا سکے اسی طرح ماشاءاللہ تینک جو ایک بڑا اچھا ہسپتال آپ لوگ چلاتے ہیں میں کراچی والا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ایک عام آدمی ہسپتال سے مستفید ہوتا ہے فری آف کارس لوگ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ وہ اینویل گرانٹ سنگ گورنمنٹ کی جانب سے ملے جس طرح ہم اور باقی ہسپتالوں کو کناتی شہر میں دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا کیج بڑا بہترین انداز سے لڑا ہے حسن صاحب نے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پیش ریفت ہوگی اور اسی طرح آپ کے کمیونٹی بیل پر پرپوزز کے لیے کچھ اور پروجیکٹ ہیں جس کے اوپر سنگ گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں اسی بہتر انگیجمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کنسٹرکٹیو چیزیں ہوں گی between the گورنمنٹ اور کمیونٹی اور میں سمجھتا ہوں یہ جو انٹریکشن کا پروسیس ہے یہ جو انگیجمنٹ کا پروسیس ہے یہ معاشرے کے لیے بھی مستفیر ہے آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی مستفیر ہے اور ہماری گورنمنٹ کے لیے مستفیر ہے مرسا بھائی thank you very much مرسا بھائی نے ایک تو ہمیں گریویارٹ کھوجا کمیونٹی کے لیے گریویارٹ کے لیے جو پروسیس سٹارٹ ہوا رہا ہے اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا ہسپیٹل کو اپریشیٹ پی کیا ہے اور ہسپیٹل کے لیے اینیوال گرانٹ کا بھی جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ کیا ہے اور مرسا بھائی ہماری اینیوال گرانٹ اندازن کس رنج کے اس پاس ہوگی جو آپ لوگ پروسیس کر رہے ہیں اچھا اماؤنڈ ہوگا جس میں آپ کو خدمت کرنے میں آسانی ہوگی یہ بجت میں ہم اس کو انشاءاللہ سامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے دو چیزوں گی ایک تو ریکمیشن ملے کی آپ کی ہسپیٹال کی سرویس کو اور اس کے ساتھ تھا جو فائنانشل تسلیٹیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ملے کی تاکہ آپ اور بیتر طریقے سے ایک عام آتنی کی خدمت کر سکیں جی مرسا بھائی نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا اماؤنٹ کہا ہے کہ وہ کمیٹ کر رہے ہیں ہسپیٹال کے لئے اینیوال گرانٹ کی صورت میں اس کے علاوہ کمیونیٹی ویلفیر جو جماعت کر رہی ہے اس کے پروجیکس کے لئے بھی جو ہے وہ یہ میرے خلال سے اس کے سمرات ہیں جو ہمیں اس چیز کے لئے الیجبل کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے پاس جا بھی سکیں یا ہم اس چیز سے کر بھی جگیں تینکیو سو مچ مرسا بھائی تینکیو بھائی ویری مچ آپ کا بہت شکریہ موسٹ ویلکم بہت سالکم تینکیو تینکیو بھائی مچ یہ خود ایک اپریسیشن ہے آپ کو سی ایم کا ایڈوائزر آپ کو ماشاءاللہ اپریسیٹ کر رہا ہے ہیلتھ کو آپ کے ہیلتھ کی سرویسز کو واقعا ایسا تو ہم خودا کے لئے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح کی اپریسیشن ملتی ہے تو ہم اشاید اور فخر سے ہماری جماعت کا جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں شاید لوگوں کو اتنی فیسلیٹیشن ملی تب ہی یہ اپریسیٹ کر رہے ہیں یا اب اپنی بات میں ایک دفعہ یہ جو سی ایم ساپ کے ایڈوائزر ساپ کی جو کال آئی تین چار بہت امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر ہمیں جو ہے وہ انہوں نے گوڈ نیوز دی ہمیں اپریسیٹ کیا ایک نالج کیا ایک تو بہت امپورٹنٹ چیز جو سی ایم ساپ کے پاس سے ہمارے پاس ایڈوائز آئی وہ یہ کہ خوجا جماعت کے گریویار کے لئے ایک پروسس کے اندر وہ چلے گئے ہیں کہ وہ ہمیں گریویار کے لئے ایک الگ سے پلوٹ یا ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں اس کا پروسس شروع ہو چکا ہے نمبر ٹو ایک تو انہوں نے ہسپٹل کو بہت اپریسیٹ کیا اور یہ اپریسیشن فروم اگورنمنٹ لیول آنا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ لوگ چیزوں کو بڑے میکرو لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیلی کیا ہو رہا ہے بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہسپٹل ایک میکرو لیول پہ عوام کے لیے ملک کے لیے کس طرح سے ایک اپنا رول ادا کر رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور تیسری چیز اور اس کے لیے ایک انہوں نے امپورٹنٹ بات جو کی ہے وہ ایک اینویل گرانٹ کی ہے تو الحمدللہ اینویل گرانٹ ہونا اور وہ اس کے نمبرز آ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد بہت ضروری اور تیسری چیز جو انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا وہ ہے کمیونٹی ویل فیر کے پروجیکٹ کیونکہ ہمارے جماعت کے کمیونٹی ویل فیر کے پروجیکٹ انٹرمز آف کوویڈ بہت رہے فرم راشن ٹو میڈیکل سپلائیز ٹو یوٹیلیٹی سپلائیز ٹو پیمپرز ٹو رینٹ ٹو ایف ایس ایس یو اتنے سارے رہے کہ وہ ظاہر ہے لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ سندھ گورنمنٹ باقاعدہ ان پروجیکٹس کی سسٹینیبولٹی کے لیے الحمدللہ کام کر رہی ہے اور موز امپورٹلی یہ ساتھوہ سال نے ٹھائیز تو ہوں کہ this is the first time گورنمنٹ لیول پہ آپ کو آکے اپریشیٹ کیا گیا I think thanks to the management جنہوں نے اتنے process کی الحمدللہ اور بہت اچھی بات یہ کہ جو شروع سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ہم نے چیزوں کو structure کیا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے انفرہ structure کیا ہے انفرہ structure کے اندر کام کیا constitution پہ کام کیا اس کے علاوہ NPO پہ کام کیا documents کی کام کیا streamline کرنے کی کوشش کے چیزوں کو تو یہی وہ سارے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ تو میں آپ کو اپنی طرف سے اور میرے خیال سے باقاعدہ ہم سارے ممبرز کی طرف سے آپ کو congratulations بھی کہوں گا appreciate بھی کروں گا اور یہ کہوں گا کہ بس یہ نہیں اب اور بھی انشاءاللہ اور اس نام کی برکتیں ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اور میں یہاں بھی یہ بھی کہتا چلوں کہ last time بھی جب ہم FSSRU کی permission کے لئے جا رہے تھے تو گورنمنٹ آف سند کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ہوا یہ آسان کام نہیں تھا لیکن خدا کی مدد تھی اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ contribute کیا جس میں گورنمنٹ آف سند کی طرف سے بھی ہمیں جو نا permissions وغیرہ میں جو میرے خیال سے مہینوں میں بھی نہیں مل سکتی تھی وہ دنوں میں ہمیں ملی اور ہم نے اپنے اس پروجیکٹ کو شروع کیا جو کہ ایک بہت کامیاب پروجیکٹ رہا یہ 30 ویڈڈ ہمارا ہسپٹل تھا بسکل ہم نے مانٹسینی کو کنورٹ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی اور کمیونٹی نے یہ کام نہیں کیا تھا ہماری وہ پہلی کمیونٹی تھی کہ جس نے میڈیا کووریج بھی اس نہیں ملیا جی جی بلکل میڈیا نے بھی اس کو بارحاس آ رہا ہے اسلام علیکم بیٹا کون بات کر رہے ہیں جواد رزا جواد رزا بات کر رہے ہیں جواد آپ کیا کہنا چاہو گے 300 اپیس یونٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواد میرے خیال یہ ہے کہ کونٹیٹی جیسے آپ کہہ رہے تھے قوالیٹی آدھا خجور وہ قوالیٹی جو ہے ایک اس لڑکے نے اپنا پارٹ بنا لیا اس پورے جتنا سب کو مل رہا ہے اس کو بھی ملا مطلب الحمدللہ یہ ایک موٹیویشن ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں کترہ کترہ ہی سم اندر بنتا ہے ہم نے اپنے مریضوں کو ہی ٹریٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے ملٹی ڈائمیشنل کام کیا فاتمیہ ہسپٹل نے اپنا کام کیا اور یہاں سے ہم نے لوگوں کو سب سے پہلے تو ان کی کانسلنگ کی ٹرائج الگ بنایا ہمارے پاس یہاں پر ایسولیشن وارڈز الگ تھے ایمرجنسی میں مینج کرنے کے وارڈز الگ تھے ہم نے لوگوں کو ٹیلی فونک کانسلنگ الگ کی یعنی فاتمیہ ہسپٹل میں ان پیشنٹس کو ہر کسی کو آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ہم نے اپنے ڈیڈیکیٹڈ لائن دی اور وہاں سے بھی کانسلنگ ہوتے رہی کہ تک کہ تمام لوگ ویت کوویٹ یہاں نہ آئیں اور پھر وہ لوگ کہ جو ایسولیشن میں رہنا چاہتے تھے ان کے لئے رومز الگ دیے اور سٹیٹ آف آرٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بلکل کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو سکا اور اور اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کسی پرائیوٹ ہسپٹل میں جاتے ہیں تو یہ وہ فیسیلیٹیز تھی جو ایک ایک دن کی لاکھوں روپے بھی تھی بلکل صحیح لیکن فاتمیہ شورٹسٹ اوکسیجن یونٹ کے اوپر صرف چھ ہزار روپے صرف چھ ہزار روپے وہ بھی ان لوگوں کے لئے رکھے تھے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے ہم نے ان سے کوئی چارج نہیں کیا ایسی ہے وجہ تھی کہ ورلڈ فیڈیشن نے اس کو ریکننیز بھی کیا اور اس کو پوری دنیا میں اس کو کہا کہ یہ سب سے بیسٹ جمع جس نے میڈیکل فیسلیٹی کے لئے سے بیسٹ پروپ الحمدللہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا غسل خانہ بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی ایسی کاوشے تھی کہ جو ہم اگر نہ ان کا ذکر کریں تو یہ ان کے ساتھ انساف نہیں ہوگا ہم نے ہر 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 محاص کے اوپر ہسپٹل نے اپنا کام کیا اور غسل خانہ کمیریٹی نے اپنا کام کیا اور ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگز ہوتی تھی ان کی ٹریننگ ہوتی تھی ہم نے باقاعدہ پہلے ڈاکٹر سے اپنے والنٹرز کو بنایا پھر ٹرین دا ٹرینرز کے کانسیپٹ کو لے کیا ہے اور پھر ان ٹرینرز نے نیچے کے لیویل پہ لوگوں کو ٹرین کیا اور مسلسل چوبیس چوبیس گھنٹے ان ورکرز نے اپنی محنت کیا اور اس سامر پہ حاصل کیا ٹھیک ہے ہمارا ہمارا اس کو لگو نہیں یارو بھئی اسی بات تو کنیک کرتے ہوئے لازمی پہ میں دونوں دوکٹر حضرات سے بات کروں گا ایک بات بڑی لازمی چاہتے ہم کمیٹی میمبر کو سمجھانا کہ فاتمیاں ہسپٹل exactly کم از کم وہ پریشانی میں نا جائے فاتمیاں اس پر اس کو نہیں کر پا رہا نہیں کر پا رہا تو نہیں کر سکتا تھا it was not that stage space issues کے جواب جو بھی ہو سکتا ہے exactly کیا وہ جوا تھی ہمیں کال لیتے ہیں پر آپ سے ایک تر جواب لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام زہر بات کر رہا ہوں دبائی سے زہر بات کر رہے ہمارے ساتھ دبائی سے جی زہر جی میں اپنی طرف سے اور اپنی سسٹر مہین کی طرف سے 5,000 درم یہیں تقریبا ٹھائی لاکھ روپے دوریکٹ کرنا چاہتا ہوں زہر اپنی اور اپنی سسٹر کی طرف سے ہمیں 5,000 درم جماعت کو پیونیڈ کر رہے ہیں تینکیو زہر آپ کو اور عجر ملے انشاءاللہ جی آرو بھائی میری بھائی آپ کا سوال جوتا اس کو بس طرح جواب دیتا ہوں کہ جتنی بھی ہلتھ کیئر فیسلیٹیز ہیں اس کو تین ستوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک پرائمی کیر ہوتی ہے ایک سیکنڈری کیر ہوتی ہے ایک ترشری کیر ہوتی ہے صحیح پرائمی کیر ہوتا ہے جو فیملی فیزیشنز ڈاریک ملیز کو روزانہ دیکھتا ہے بلکل صحیح اور جہاں ڈے کیر ٹائپی فیسلیٹی ہوتی ہے وائن کی ہلتھ کا یشو سول سال ہو جاتے ہیں سیکنڈری کیر ہمارا جو ہوسپیٹل ہے اس کو سیکنڈری کیر میں فال کرتا ہے چیک کیونکہ اس میں limited consultant specialty ساری specialties ایک جگہ پہ آپ این چھوڑی جگہ پہ cover نہیں کر سکتے تو limited specialty ہے تو اس کو اس کو secondary کہتے ہیں جو tertiary کیر ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہوتا ہے اس میں ساری specialties under one window ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے normally جو دوسری جگہ اسے secondary care سے پیشنٹ refer ہوتے ہیں tertiary care کے اندھے جو ساری facilities ہوتی وہاں سے آگے کوئی نہیں جاتا پیشنٹ تو وہ tertiary کیر ہوتی ہے ہمارا tertiary کیر نہیں ہے ہم secondary ہم secondary کیر ہے اور secondary کیر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کوویٹ کا start ہوا تھا سسلا تو سارے لوگ confused تھے کہ کیسے اس کو manage کریں تو سب سے بڑا challenge یہ آرہا تھا کہ جو مریض admitted ہیں اور جو وہاں سے آرہا ہے باہر سے آرہا ہے وہ سسپیٹٹ ہے یا کوویٹ پوزیٹیو ہے سب سے بڑا اس کو سیگریڈیٹ کرنا مشکل تھا بہت سارے ہسپیٹ تو لے ہی نہیں رہتے لے ہی نہیں رہتے اس وقت تو بہت ساہے لوگوں نے یہ پریشانی تھی کہ کہ ہم کہاں جائیں کچھ لوگوں کے ایمولنس میں دیت ہوئی جیسے یاور بھائی نے بتایا کچھ لوگوں کے on the way ہوئی تو ہم نے یہ صرف یہ کیا کہ ہم نے عبیس کی آپ کو ایک سگند روکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحسین گی والا صاحب تحسین بھائی اسلام علیکم ہمارے سلام کیسے آپ لے الحمدللہ تحسین بھائی آپ کیسے ہیں جو آپ کیسے پروگریس چل رہی اور ہمارے جو ہے ہمارے لیڈر ہمارے ایکس پریزیڈنٹ صاحب یاسین انکل کیسے ہیں الحمدللہ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تحسین بھائی کچھ کہنا چاہیں گے بالکل آپ نے یاسین گی والا کا تو یاسین گی والا یاسین گی والا جو جماعت ماشاءاللہ 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 تحسین بھائی سن آف یاسین گی والا ہمارے جماعت کے ایکس پریزیڈنٹ اگر ہم ایک ٹریل بلیزنگ ہمارے لیڈنڈز کی بات کریں تو اس میں سے ایک لیڈنڈ ہمارے تحسین گی والا صاحب ہیں کیونکہ سہید عمید علی بھجانی کے ساتھ ان کی ٹیم میں جب سے شامل ہوئے اور اس کے بعد جو سارے کام ہوئے الحمدللہ اور ان کے لیے ان کی طرف سے تحسین بھائی نے ون میلین روپیز جماعت کو ڈونیٹ کی ہیں تینک ویئی مچ تحسین بھائی اور ہماری دعائیں یاسین انگل کے ساتھ ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں میں زین اسب بات کر رہا ہوں جی زین صاحب سر مجھے ڈونیشن کرنی بھی جی زین صاحب میں ایمانی زیو جماعت کا میمبر ہوں میں ایمانی کا میمبر ہوں جی ڈونیشن کرتا ہی ہے سری جی اپنا ڈونیشن پلیج کیجے گا آپ کی آواز میرے کھال سے کٹ رہی ہے زین صاحب سری میں کیا رہا تھا مجھے چیک کا کچھ پتا نہیں مجھے آیا بہتا کہ ڈونیشن کرنی ہی نا کال ڈروپ ہوگی یا رو بھئی آپ میں اسی بات کو بٹی رہی کلتا ہوں لازمی یہ بات سمم آگی کہ فاتمہ آسکار secondary care unit ہے اور اس میں وہ expect نہیں کیا لازمی ہم چاہتے ضرور ہوں گے ہمارا خواب ضرور ہوگا لیکن آج ہمارے community members سمجھتا کہ cardiac کا مسئلہ یہاں نہیں ہو سکتا ہے کہ کوویڈ ٹیسٹ اللہ نہ کرے پوزیٹیو ہوتا ہے تو ہم کوویڈ سینٹر ریفر کر دیتے ہیں صحیح بات ہے اور نہیں ہوتا تو پھر ہم دیکھ چھو لیے پھر اس کو اور میں شاید ناظرین کو بتانا چاہوں گا یہ بات جو ہم بتائی جائیں یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے فاتمیہ ہسپیل کا یہ واقعہ نے کارنام ہے کہ کئی ہسپیل اس وقت ہمارے پاکستان میں کارانچی موجود ہیں جو جو نوملی کوویڈ ٹیسٹ کے بغیر کسی پیشنٹ کو لے ہی نہیں رہتے فاتمیہ ہسپیل ہے جو کہا تھا ٹھیک ہم لے لیتے ہیں ہم آپ کے لئے سسپیکٹڈ وار میں رکھیں گے اگر کورونا پوزیٹیو ہائے گا تو ہم ریفر کر دیں گے ادر ویس ہم علاج کریں گے یہ فیسلیٹی فاتمیہ نے دی اور میں اپنے خود ایک عزیز کو جانتا ہوں جن کے والد کا انتقال صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس ریلیونٹ ہسپیل میں اس وقت ایڈمیٹ نہیں کیا گیا اس کے انتقال ہو گیا پہلے ایک کال ہے اس کے بعد ہم ڈاکٹر حضار کی درم سلتے ہیں جی اسلام علیکم میکال سے لائن ڈروپ ہوگی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو سوری لائن کر گئی میں یہاں پہ آپ جب اس چیز کی بات کر رہے ہیں میں ایک اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں نون شیہز کے اندر بھی مطلب اس طرح سے جو ایک بندہ جو ہے وہ فاطمیہ شورٹ سٹے آسپرل میں آیا اس کو اس پر کہیں بھی کوئی بھی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی وہ آیا اس کو شورٹ سٹے آسپرل میں لیا گیا اس کو فریٹمنٹ دی گئی آکسیجن دی گئی اور وہ گھر گیا اور اس کے الفاظ یہی تھے کہ یہ تم لوگوں کی کمیونٹی کے جس نام وہ نام میرے گھر میں آیا ہے اور اس نام کی برکت سے میں یہاں ہوں حالانکہ میں کوئی بھی جو ہے وہ مجھے کوئی نہیں لے رہا تھا اور میں ہر جگہ بر بر پھر رہا تھا بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں پہ ایک لاکھ روپے پر ڈے آکسیجن جو ہے وہ دینے کے آسپٹلز چارج کر رہے تھے فاطمی آسپٹل نے چھے ہزار روپے میں ان کو کیا تو میرے خلق سے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی بلکہ جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ بی بی فاطمہ کا نام علیہ السلام علیہ السلام ان کا نام جو ہے، وہ ادر دن ہماری کمیونٹی کی گھر میں گیا اور اس گھر سے онکو ان کو مکلے لے تو ایک لائف där اسلام علیہ السلام اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون ساب دانیال صاحب کیا کہنا چاہیں گے دانیال صاحب پیچھ ریپیٹ کریں گے پیس ففتی پائیف تھاؤزن روپیز دانیال صاحب نے دونیٹ کیے میرے پاس ابھی ابھی ایک پرچی بھی آئیے اپ ڈیٹ آئی ہے ایک چلی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہمارا اپ ڈیٹڈ اماؤنٹ ڈونیشن کا پہنچ چکا ہے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار چھے سو روپے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار چھے سو روپے میرے قل سے ہم بہت قریب جو ہے وہ اور یہ وہ شامل نہیں اس میں جو سی ایم دو سین جو جی 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 اس میں وہ کچھ شامل نہیں ہے مطلب وہ جو کریں گے وہ تو ایک الگ ہوا لیکن اس وقت ہم الحمدللہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ اور ان شاءاللہ ہم بہت ہاں جاہر ہیں مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ روٹر حسین ازار جی 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 کامہ پس کال آئی پہلے کال لہتے ہیں روٹر حسین ازار کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کازم بھائی کیسے ہیں کریت سے ہیں الحمدللہ کسے ہیں مہدی بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر کازم بھائی کازم بھائی ہمیشہ جماعت میں مختلف کام خاص طور پر سپورٹس کے اندر اور فیننس کے اندر کئی ناکے انواللہ اور اپنی خدمات انجام دیتے رہے کازم بھائی کیا کازم بھائی کیا چاہیں گے ٹیلی تاون 2021 کی حوالے سے مہدی بھائی بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا میں بہت مشکل تیس سے چالیس سیکن بھائی 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 کامل کر دوں گا کیونکہ مجھے بہت خوبی اندازہ ہے کہ یہ لہمہ بڑا قیمتی ہے سب سے پہلے جماعت کے پریزیڈنٹ کو تمام آفیس بیررز کو ایم سی میمبران کو اور سپیچلی ٹیلی تاون کی پوری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک باد ہو بہت ہی خوبصورت سیٹ اپ لگانے کے لیے اور بہت زبردست پروگرام ہے اگرائز کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھلے کئی سالوں سے تلیتون سے اسوسییٹ رہا اور اپنی خدمات انجام دیتا رہا مگر اس سال اب کچھ زاتی مصفیات کی بنا پر میں اس کا حصہ نہیں بن پایا مگر یقین جانے کہ جسمانی طور پر آپ لوگوں سے دورون مگر دل و دماغ اب بھی اس پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں معذرت کرتا ہوں اس سال آپ لوگ کا حصہ نہ بننے کی وجہ سے بگر ساتھ ساتھ سپیشل اپالوجی ساتھ سپیشل معذرت کرتا ہوں رہتا بھائی کیوں جی کازم بھائی ہم بھی آپ کو بہت مس کر رہے ہیں لازمی پوری ٹیم آپ کو مس کر رہی لیکن ہم بھی انداز آئے ہم بھی انداز آئے کہ آپ مصروفیت تھی اور آپ نے خود پہلے ایکسیوز کے لیے تھا اور یقین ناظرین آپ کو بتا جائیں کازم بھائی ہمیشہ ٹیلیتھون میں فرم ڈے ون اپنے پاؤں پر میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری معذرت کو قبول کریں گے لیکن کہ بہت سرا اور میری نال آئی کیوں کا درگزر کریں گے اور اپنا سائے شفقت میرے پر قرار رکھیں گے اور تیسری اور آخری بات یہ کہ میں اپنی طرف سے پچیس ہزار روپے آن اکاونٹ آف پاتمیا ہسپیشل بہت شکریہ کازم بھائی بہت شکریہ پچیس ہزار روپے اور خدا سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اس کارے خیر بے پرچڑ کریسا نکس بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو ڈاکس ہزار روپے ساپ سے پچھنا جاؤں گا ایک ایک ہمارے پاس لائیو کال ہے کینیڈا سے جی سکرین پہ رضا مرچن صاحب ہمارے پاس لائیو ہے کینیڈا سے یہ ہمارے امبیسیڈر ہیں ہمارے امبیسیڈر کینیڈا سے رضا مرچن صاحب اسلام علیکم رضا بھائی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ رضا بھائی آپ کیسے ہیں وہاں پہ موسم کیسا ہے الحمدللہ موسم بہتا رہے تھوڑے سے لمبے روزیں لیکن الحمدللہ اور کوویڈ کی سچویشن کیسی ہے وہاں پہ کوویڈ کی سچویشن یہ کہ ابھی اس وقت تو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہمارا سکس ویڈ کا لوگ ڈاؤن ہے تو ہوپولی اید کے بعد وہ ختم ہوگا تو اس وقت کمٹیٹ لوگ ڈاؤن ہے ستے ایڈ ہمارڈ ہیں تو سپسیشنیل نیسیسیٹیز کیلئے گھر سے نکلنا ہے بہتا ہمارا ستے ایڈ جی رضا بھائی کیا کہنا چاہیں گے ٹیلیتون 2021 کے حوالے سے چونکہ آپ امبیسیڈر بھی ہیں آپ کو وہاں سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے جی بالکل الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی یہاں پاکسانی کھوجا کمیونٹی بڑی کلوز نیٹڈ کمیونٹی اور ایوری یر ٹیلیتھون جب آپ لوگ رکھتے ہیں بڑا دل سے ہماری کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ماشاءاللہ 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 اور الحمدللہ اس اس آف ناؤ ابھی جیسے میں نے بتایا ابھی تو ہمارا دن ختم گیا پانچ بجے ہم نے تقریباً ٹرٹی تھاؤزن ڈالر سے ہم ایکسیٹ کر چکے دونیشن جو پاک روپیز میں ٹرٹی سیون لیک ٹری پوائنٹ سیون ملین کی فگر بنتی ہے جو میں سمجھ پا ٹرٹی تھاؤزن ڈالر ہم ایکسیٹ کر چکے ٹرٹی تھاؤزن ڈالر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب یہ کہ آپ ہماری جماعت کو آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ اتنا زیادہ قریب سے فوکس کرتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ چلنے کے لیے بلکہ سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کو اور سٹرنگھن کرنے کے لیے اتنی دور سے ٹورنٹو کینیڈا سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ انوال رہتے ہیں الحمدللہ اور یہ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کونگرچولیشن کہنا چاہیے ہم سے زیادہ نہیں نہیں اور میں یہاں بس ایک خصوصی شکری آدھا کرنا چاہوں گا حسین علی بھائی رو جانی کا انہوں نے فائیو تاؤزن ڈالر سے دونیشن کی اپتدا کی ماشاءاللہ حسین بھائی کے آپ زادے اور ان کی ڈالر نے بھی پارٹیسپیٹ گیا پھر الحمدللہ پھر لوگ آتے گئے کارما بنتا گیا تو تقریبا 3.7 ملین پاک روپیز اب تک ہم جما کر چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی دائم باقی دن ختم ہوئی بہت بہت ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میرم زہرہ دلاور بھی بیٹھی ہوئی اگر ان سے بھی ہماری کوئی بات ہو پائے میں نے ان کو لنک دے دیا تھا یہ جوائن کرنے کے لئے انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا لیکن ان کی طرف سے میں 5,000 کینیڈین ڈالر ماشاءاللہ اور بہت زہرہ دلاور صاحبہ جو ہے وہ جو ٹورنٹو کی جماعت ہے چہر لیڈی تو ان کی طرف سے وہ پرسنل کیپیسیٹی میں اپنے 5,000 ڈالر اور ان کی دینیشن دینا واقعا یہ شاید ہم پہ اس مینجمنٹ کے اوپر جماعت کے اوپر وہ ٹرسٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ویلفیر اور جو بھی اکریزم پرفارم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں الحمدلہ تھنکس فر کنیڈین جماعت جو ان کے چھے لیڈی نے ہمیں جس طرح الحمدللہ 5,000 ڈالر دیا یہ ان کا ٹرسٹ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح ہیلتھ میں ہے ہمارا سٹھے ہے ہمارا سٹھے ہو گئی جب آپ سے بات چاہیں تو زہرہ جب جب لی جی زہرہ گو ہے اوپر مجیسے کی طرح تکر دیا 5,000 ڈالرز لیکن اگر آپ سپر چالی چاہیں جو پیش جو سوالی السلام علیکم ما اچھے ہم کدید 5,000 ڈالرز حمدلللہ ماشاءاللہ I was very impressed by the presentation آپ لو بہت اچھا کام کر رہے ہیں I'm also from Karachi and I'm the chair leader of ISIG of Toronto here and ماشاءاللہ میرا بھی سارا charitable کامی ہے Alhamdulillah ماشاءاللہ keep it up thank you thank you Zaranji thank you thank you so much thank you thank you keep it up keep the good work and انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے دعا اس لائف کال کو لینے سے پہلے ایک اور لائف کال ہے ہمارے پاس بہت اس کال کو لینے سے پہلے میں ریعتریٹ کرنہ چاہوں گا کہ الحمدلہ it's not just the members who are in Karachi کے جو جماعت کے اوپر ترسٹ کرنے بلکہ members from Canada from Toronto chair lady sahiba وہاں کے ambیسیڈر آپ کے پاس 30,000 ڈالرز آجانا اس کا بہت بڑا جو ہے یہ یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اوپر ترسٹ ہے اور ترسٹ ہے آپ کے ورک کے اوپر آپ کے کمیٹمنٹ کے اوپر آپ کے ویژن کے اوپر ایک اور لائف کال ہے ہمارے پاس اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم کون ساہے بات کر رہے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم بٹا والیکم بٹا آپ کا نام کیا ہے جواد رزا جواد رزا جواد رزا نام ہے جی جواد آپ کون سی کلاس میں ہوتے ہو میٹ ٹو کلاس کلاس ٹو میں جی جواد آپ کیا کہنا چاہوگے آپ لائی وہ 500 روپیز جونیٹ کرنا 500 روپیز شکریہ بہت شکریہ جواد 500 روپیز کا جونیشن دیا جواد کو thank you جواد and appreciation for your parents میں چلوں گا مہمان کی طرف لازمی time بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ڈاکٹر حسین حضر صاحب میں لازمی مختلف سوالہ کو ملا کے بات کرنا چاہوں گا کبھی time بہت کم رہے گیا ہے آپ چونکہ covid patients کو دیکھ رہے ہیں covid کو lead کر رہے ہیں civil hospital میں لازمی آپ کام کر رہے ہیں ایک اس کے اندازے سے سمجھنا ہے کہ کیا ہم are we prepared for the new wave آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو اور سب سے امپورٹن ہمیں بیٹ کیوں نہیں مل رہا ہمیں کیوں نہیں سرف کیا جا رہا ہمیں کیوں نہیں وہ توجہ دی جائے جو دینی چاہیے تھی تو کیا یہ یہ فنومنہ generic ہے is it specific to community hospital اور what exactly بہت دفعہ ہمیں شکایت ملتی اس طرح کہ ہمیں اس طرح نہیں سرف کیا گیا لیکنکہ ایک شاہد hospital کے شاہد میکنیزم یہ ہے سمجھا ہوں گے دونوں سوال کو تھوڑا سا اگر سمرائز کا کیا بتا پائیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا دوسری سب سے پہلا سوال preparation کے بارے میں yes we are definitely prepared کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ڈاؤ university of health sciences میں کئی units قائم ہیں they are approximately two hospital میں approximately 50 to 100 beds expo center میں 100 beds available تھے جو vaccination center ہوا ہے it has 3 HDUs and 3 ICUs تو اس کی capacity بھی 150 beds کی ہے تو definitely with the support of people and the government of sinh and government of Pakistan we are definitely very well prepared to deal with third wave دوسرا سوال کا مختصر آنسر یہ ہے کہ frustration کے causes اگر دیکھیں تو we can divide آسان کرنے کے لیے کہ کچھ system level factors یعنی کے organizational level کے factors ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ as such healthcare personnel کی training نہیں ہوتی تو ڈیل with covid patients تو انہیں communication اور کانسلنگ سٹریٹیجیز نہیں پتا تھی there was a lot of uncertainty regarding the use of drugs and immunosuppressiv agents مہنگی دوائیاں وہ دوائیاں جن کے کام کرنے کا تجربہ جن کے خلاف نہیں تھا ہمارا ایسی بیماری ہے دوائیاں نئی ہیں available نہیں تھی پہلی دفعہ covid سے واسطہ پڑا ہے تو لوگوں میں فرسٹریشن کے علاوہ ایک ان سرٹینیٹی کا پہلو تھا جو کہ ڈاکٹرز میں بھی تھا اب الحمدلللہ third wave is here we are better prepared پیشنٹ میں فرسٹریشن کم ہوئی ہے ویکسین ریزیسٹن کم ہوئی ہے ویکسین کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ویکسین چاہے وہ چائنا کی سائنو فارم یا کی سائنو ہو یا رشان سپٹنک ہو یا آوکس فائزر کی ہو all ویکسین are pretty effective in سیویئر کووید تو 100% efficacious ہیں in پریونٹ ڈیتھ سیویئر کووید تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ it is the only vaccination in the world which has been given to over 1 billion people within 4 months تو یہ international data ہے ایک ارب لوگوں کو لگ چکی ہے ویکسین and there are no major side effects بہت کم deaths report ہوئی ہیں تو میں recommend کروں گا کہ vaccine so پیس پر عمل کریں تو frustration یقینا لوگوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے وہ ڈاکٹر سے قریب آتے جا رہے ہیں نہ صرف یہ صفائی اور وہ بار بار ہاتھ دھونے خیال ہے اللہ سے بھی رابطہ بڑھ گیا پتہ لگیا اللہ کے لاوہ کوئی بچانے والا نہیں تو آہستہ آہستہ لوگوں کا trust بڑھا ہے میں یہ کہ ہوں ہوں ہا ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز پر بھی ڈاکٹرز پہ بھی اور اپنی اپنی حکومتوں پہ بھی اور اپنی community میمبر اور جس طرح SOP سے فالو کرنا ہے ڈاکٹر سجاد ہمارے لئے نیو ایک اڈیشن فاتمی hospital میں جہاں ہمارے existing جو ڈی ایمیس تھے جنہوں نے اپنی کریئر گروت کے حالے سے جب انہوں نے resign کیا تو ہم نے publicize کی اور کوشش کی ہم نے پہلے سیکھنے بات بھی ہم نے کوشش کی کہ بیس سے بیس بندہ اس کمیونٹی کو سرف کرنے کے لئے اس پوزیشن پہ ہے الحمدللہ خدا کی برکتہ ڈاکٹر سجاد جیسے ہیرا ہماری قوم کو نصیب ہوا جن کا اتنا vast experience ہے اور انشاءاللہ اپنے introduction بتائیں بھی exactly what qualification he has it اور کتنا experience لے کے آرہے ہیں سجاد صاحب اگر تھوڑا سپنے introduction اور exactly what are the future plans not as distant future plans جو آپ سے لازمی پیار بھائیو اس طرح دیفرن کمیونٹی آپ سے دسکرس کیا ہوگا تھوڑا سمیرائز کر کے بتاتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانک کیو Mehdi میرا almost آئی گریڈویشن فمسی مینکل کالیج کراچی in 1990 اور اگر اسے حساب لگاتے ہیں تو تقریبا 32 years کا میرا کلینکل and management experience ہے میں اسم سے مبی بی اس کرنے کے بعد جو وہ دیپلوما ان ڈیابیٹیز کیا دیپلوما ان کلینکل رسرچ کینیدی کینیدی رسرچ کیا اور ماسٹر پبلک ہیلتھ کیا اور میرے 32 years of experience میں مجھے جو میرا flying کلرز تھے وہ یہ تھا کہ میں ایک فارمسٹیکل کمپنی میں جوائن کیا جو اس وقت اپنی ایک بہت اچھے وولیوم کی فارمسٹیکل کمپنی تھی اور وہاں پہ میں نے head of the کام کرتے ہوئے وہاں کی پولیسی پرسیجرز اور وہاں کی انڈکشن کرائیٹیری exit کرائیٹیری مارکٹنگ پولیسی سٹریٹیجز ماشاءاللہ جس انفرسٹیکچر پہ میں بیسی رولز اور ریگلیشن انفرسٹیکچر والیٹی 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 اور الحمدلللہ جس کمپنی کو میں جوائن کہ وہ شہر جس میں بی بی ختیجہ نے اپنی زندگی کی تمام دولت لوٹا دی اور مسلمانوں کو جو ملکت الارب تھی ان کے شہر میں ان کے کبر کے سائے میں سرف کرنے کا عزاز ملا اور میرے ایٹی فور ترشیر سنٹرس کو میں دیکھا وہاں پہ جو موقع ملا اور مجھ سے میں نے وہاں کے پیپر سسٹم کو کنورٹ کیا پیپر لس سسٹم کے اندر جو انشاءاللہ ہم اپنی ایکسپرٹیز فاطمیہ ہسپیٹل کے ساتھ بھی انشاءاللہ استعمال کروں گا پہلے اس شہر کو جسے ماں نے کیا تھا بی بی ختیجہ نے اب ان کی بیٹی کے نام سے منصوب ہسپتال کے نی انشاءاللہ میں اپنی کوشش کو جاری رکھوں گا تو وہاں پہ مجھے موقع ملا کہ میں کمی سجاد بھائی آپ کو ایک سیکنڈ میں ہول کروانا چاہوں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سجاد بھائی کیسے ہیں سجاد بھائی آپ ٹھیک 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 ہیں الحمدللہ پسلال دعا بڑا اچھا نظر آرہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بہرین سے کہنا چاہیں ماشاءاللہ پروگرام بڑا اچھا ہے اور پروگرام آپ کامیاب ماشاءاللہ اور آپ اجر ملے ساتھ تاویش ہوتا اور سجاد بھائی بہتر بہتر میں ہوں بہرین اور مجھے دس ہزار یویس ڈالر 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 جی سجاد بھائی نے جو ہے جماعت کو تیلیتھون میں تین تاوزن ڈالر کا ماشاءاللہ 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 تینکیو سجاد بھائی تینکیو سو ویری مچ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے سجاد بھائی بہت قبل اللہ و آمار و آمار و انشاءاللہ بست فردیہ رہے ہمارے سجاد بھائی ملازمی انٹرڈکشن تو مرحل اتنا چاہتے اور سننے آپ کے بارے لیکن مختصر ہیں کیا پلان سمجھتے ہیں فاتمیہ جیسے یاوہ بھائی بار بات کرتے ہیں ترشری ہونا ہے لیکن شاہد ابھی ہم سیکنڈری پر ہیں شاہد چاہتے ہیں کیا پلان آپ کے ذین میں دیکھ مجھے پتہ لگا کہ اتنا لیندھی ٹائرنگ پروسس اور لوگوں نے بڑا کنسن لے کے مجھے جو ہے نا ایک تو اس نے ایک ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر اور زیادہ ڈال دی اور میں بہت پریشر میں آکے میں دیکھا کہ یہاں کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا پہلے جو میری اچیومنٹس ہے شاید وہ اب مجھے اس سے کہیں زیادہ ایکسیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو لوگ مجھے کام کرنے کی نہیں لے کے آئے ہیں ان کا جذبہ اور ان کی سنسیارٹی دے کے میرے جذبات خود اور آج کے جو یہ سچویشن ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں سے لے کے بڑھو تک پاکستان سے لے کے کینیڈا دا کینیڈا سے لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی جو خوجہ کمیونٹی کے انٹرنیشنل تمام لوگ ہیں وہ کس جذبے کے ساتھ میں پارسپیٹ کر رہے ہیں تو میرے پاس میری ایکسپرٹیز ہیں میرے پاس وہ ایریا ہے جس میں اپنی کنٹیبوشن کر سکتا ہوں اس کمیونٹی کے نیے اس ہسپتال کے نیے اس جگہ کے نیے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس بات پر اب تک جو مجھے ہیمن ریسورس مل 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 ایک بہت اور بہت ہی نظام ہے اور کوویڈ سچویشن کے اندر جس طرح سے یہ ہسپتال نے میں نے دیکھا اور میں نے سٹیڈی کیا اور اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو آگے لے کے چلیں میرا جذبہ اس سے بہت موٹیویٹ ہوں ہے اور انشاءاللہ تالہ اس میں دو تین چیزیں میں ذکر کرنا چاہوں گا کسی بھی بڑی اورگنائزیشن کے نئے اس کا ہیمن رسورس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب ہیمن رسورس میں ہمارا ہیمن رسورس دو سپر مشتبل ہے ایک ہیمن رسورس جو ہمارا فکس ہے اور ہماری وزیٹنگ فیکلیٹی ہے دوسرا ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہے انسٹرومنٹس ہیں اور ہماری پولیسی اور پروسیڈرز ہیں الحمدلللہ ہسپتال کے اندر کرنٹلی بھی پھر کال ہمارے چیف گیس چوہے ان کو اسلام علیکم بٹا آپ کا کیا نام زہرہ زہرہ نام زہرہ آپ کتنی ایج ہے آپ کی اور آپ کی ایج کیا ہے بٹا سیون کیا کہنا چاہو گے بٹا پھائی ہنڈرڈ روپیز دینا چاہیں گی زہرہ تینک وی وی مچ سجاد صاحب لازمی آپ سے سننا ہے مختلف سے بتا دی پلائن کے بارے میرا پروسیس یہ ہوگا کہ جہاں پہ ہم آج ہیں یہ پروسیس ہے کنٹینیو رہے گا ہم اس سے آگے جائیں ہمارے کچھ دپارٹمنٹس ہیں جو میچور ہوگئے ہیں جو سیکنڈری کیٹیگری میں میچور ہو چکے ہیں اب انہیں ترشری کیٹیگری کے لیول کے اوپر لے کے آنا ہے سی پی ایس پی سے ان کو افیلییٹ کرانا ہے جیسے ہمارا کالیج آف نرسنگ ہے اس میں بھی جیسے الپی این ابھی ہم قرار رہے ہیں میڈ وائی فری ہے اور دوسرے کوسط ہیں جو کہ ہمارے فیوچر پلانز کے ساتھ تو ان کو اس حساب سے الائن کرنا ہے ان کی اگریڈنشل لینی ہے اور اس پروسس کو بہت تیزی سے لے کے آگے جانا ہے تاکہ ہم سیکنڈری کا سفر ادا کر چکے اب ہم سیکنڈری سے ترشری کا جو سفر ہے اس کو آغاز کریں اور جو فیسیلیٹی سیکنے کا اچھا پروسس ہے اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر یہ تمام فیسیلیٹی بھی شامل کر نہ صرف فیسیلیٹی شامل ہوں بلکہ وہ فیسیلیٹی اس سٹینڈر کی ہوں جیسے میں آگا خان کے ساتھ ایفیلیٹی ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی کہیں بہتر ہم اپنے لیمیٹی ڈیسورس کے اندر لے کے چلے اور اس کا فینینشل بٹن کم سے کم اپنی کمیونیٹی کے اوپر لوگوں کے اوپر پوری پاکستانی قوم کے اوپر اس کا لائس سوال بہت سارے تھے ویلفیر کا بھی آسپیکٹ یاگر اس کو ثورہ سا سمیرائز کرتے اور آخر اس میں کنٹینیو کرتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہے مرائی کیا کرنے جا رہے آگے تاکہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ آکے انشاءاللہ پلیچ کریں تو اگر اس ہی کو ایک کلوز کرتے تاکہ کریں اور اس کے اوپر اپنی ورکنگ شروع کر دیں یہ جو ڈسکاؤنٹ پولیسیز بھی بنتی ہے نا یہ ہماری پہلی ڈسکاؤنٹ پولیسی 2013 میں بنی پھر 2015 میں ریوائز ہوئی اور پھر 2020 میں ریوائز ہوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آیا اور کسی نے اس کو 40% دے رہی ہے 50% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے یہ کوئی بھی چیز ابھی نہیں ہوئی ہے آج صرف آپ لوگ نے اس کی مارکٹنگ تیز کر دی ہے مارکٹنگ کے تیز کرنے پھر لوگوں کو آج پتا چل رہے کہ اچھا آپ لوگ یہ بیٹا میں ایڈوکیشن کے لئے سکس آزن روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں ایڈوکیشن کے لئے سپسیفکلی محمد اور سکس آزن روپیز ہمارے جماعت پند میں اور دینا چاہیں گی آج سے کوئی چیز نہیں ہوئی یہ 2020 میں پھر ہم نے اس کو روائز کی 20% ڈسکاؤنٹس پہ 26% پہ 28% پہ اور پھر 40% تک ہم لے گئے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان ڈسکاؤنٹس کو کوئی ہم خم سے کسی چیز سے فیل نہیں کرے ہوتے ہر چیز ہر چیز یعنی جو خمس ہم لے رہے ہوتے سادات کے حساب سادات کو دی کوئی نہ سمجھے کہ یہ میمبرز کا پیسہ نون میمبرز میں جا رہا ہے ایسا ایک روپے بھی نہیں ہوتا جو ڈونیشن ہم پر پاس بلکہ یہاں میں الٹا کہ جو ہم پاس خمس آ رہا ہوتا ہے اس میں سہم سادات فقط سادات کو جا رہا رہا بلکہ سہم امام سے ہم کتنے خوجوں کو فیسلیٹیٹ کرے ہوتے نہ کہ کوئی یہ کہ میمبرز کا پیسہ نون میمبرز میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کونسیپٹ کو میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پیچھے 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 پیانلز بنائے ہوئے اور جس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے یہ بھی امتیاز ہمیں حاصل ہے ہم یہاں پہ بتائیں کہ کوئی ایک بھی آیا ہوا سائل ہم نے اس شہزادی کی اس رواج کو جو ہم نے شہزادی سے لیا تھا کہ اپنے آئے سائل کو کبھی یہ نہ کہو وہ کون ہے اور یہ کہ وہ نون مسلم ہے تو سوالات زیادہ ہیں لیکن شاید وقت ہی کمی اور آخری سیگمنٹ بھائی اور سیری کا ٹائم بہت قریب ہے کمیل بھائی اختتام اس کا بس انشاءاللہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آخری سیگمنٹ کی ذرف آئیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ